پرو کبڈی لیگ سیزن ٹین میں سولہ دسمبر شنیوار کے دن بھی ڈبل ہیڈر کے مقابلے کھیلے گئے جس میں شام کا دوسرا مقابلہ دبنگدلی بنامز تیلوگو ٹائٹنز کے بیچ ہوا آپ کو بتاتے کہ یہ مقابلہ تیلوگو ٹائٹنز کو ہراتے ہوئے دبنگدلی نے گیارانکوس اپنے نام کی اس مقابلے میں ٹیم کے ہیرو رہے ان کے کپتان نوین کمار جو کی اس مقابلے میں کچھ اس طرح سے کھیلے مانو ان سے بڑا گھائل شیر اس پورے مقابلے میں نہ ہو اور یہ بات ہم نے کیوں کہی ہے دراصل میں اس مقابلے کے دوران جب سامنے والی ٹیم یعنی کی تیلوگو ٹائٹنز میں ریڈر دوسرے پالے میں یعنی کی دبنگدلی کے پالے میں گیا تو اس دوران نوین کے ہاتھ میں چوٹ لگی ریڈر کو روکتے وقت اور انہیں کچھ دیر کے لیے میٹ سے باہر جانا پڑا لیکن جیسے ہی وہ میٹ پر دوبارہ لوٹے تو انہوں نے اپنے انجڑ آم یعنی کی اپنے گھائل ہاتھ سے ہی پورا مقابلہ انہوں نے ٹیم کے لیے سمرپت کر دیا یعنی کی انہوں نے جیت دلانے میں بڑا یوگدان دے دیا اس مقابلے میں ایک بار پھر سے نمین کمار نے سوپر ٹین لگایا لیکن دلچسپ بات یہ رہی کہ وہ اس سیزن پچاس ریڈ پوائنٹ لینے میں خامیاب رہے یعنی کی اس سیزن ابھی تک سب سے زیادہ ریڈ پوائنٹ کی بات کریں تو اس لسٹ میں وہ دوسرے نمبر پر شمار ہو گئے ہیں پہلے نمبر پر تو پردیت نروال ہیں جنہوں نے پانچ میچوں میں پچاس سے بھی زیادہ ریڈ اپنے نام کی ہیں نوین کمار کی بات کریں تو انہوں نے اس مقابلے میں اس طرح سے کھیل دکھایا مانو کی آج ان کا آخری مقابلہ ہو اور انہیں جیسے بھی کر کے میچ جیتنا ہے دراصل میں اس مقابلے میں ان کے علاوہ انشو ملک نے بھی سپر ٹین لگایا لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنے چوٹ لگنے کے باوجود کھیل جاری رکھا اسے دیکھنے کے بعد اس مقابلے میں اصل ہیرو نوین کمار ہی نظر آتے ہیں نوین کمار ایک وہ کھلاڑی ہے جنہوں نے ہمیشہ اچھا کھیل دکھایا ساتھ ساتھ وہ کپتان بھی ہے ٹیم کے اور ہمیشہ کپتانی ایننگ کہہ سکتے ہیں یا پھر کپتانی کھیل وہ ہمیشہ ہی اپنی ٹیم کے لئے موجود رہتے ہیں نوین کمار کی بات کرے تو وہ ایک اچھے کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے کپتان ہے اور ٹیم کو ہمیشہ سے ہی فرنڈ سے لیڈ کرنا جانتے ہیں جیسے کہ آج انہوں نے ایک بار پھر سے دکھا دیا تو ایک لائک نوین کمار کے لئے بھی بنتا ہے ویڈیو کو لائک این شیئر کیجئے کپٹی کی اور جانکاری کے لئے بنے رہی ہے ون اڈیا ہندی کے ساتھ